بھئی یہاں پر جوبز اور اکوموڈیشن کی کیا صورتی حال اگر کوئی سٹوڈنٹ آ رہا ہے تو ملنے والے کو نا ہفتے میں بھی مل جاتی ہیں ایسا ہی اور اکوموڈیشن کے علاج کی ہے ناکھن بڑی مہنگی ہوئی ہے مل رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے جوبز کے علاج ہو کافی زیادہ اسلام علیکم ایرون امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے رمضان بارک تو ایرون امید کہتا ہوں آپ سب کے روزیں بہت اچھے جا رہے ہوں گے تو میں آ چکا ہوں برمینگم کے اندر آنے کی خاص وجہ تو نہیں ہے وجہ یہی ہے میرے لئے جو وجہ بنی ہے کہ یار میں یہاں فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنے ہوں کیونکہ رمضان جو ہے یار بیداؤٹ فیملی بہت ہارا گزانا کیونکہ پاکستان کے انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیاری کے ٹائم اٹھنا ہے اٹھ کے بھئی چھپ کر کے صرف کھانا کھانا سو جانا پھر افتاری کے ٹائم اٹھنا ہے افتاری کرنی ہے اور جو لو جو میرا روزہ آگیا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے یہاں پر آپ کو بھئی سیاری بھی خود کرنی پڑتی ہے پھر ایک گھنڈا سونا ہے پھر آپ کی جوب کا ٹائم ہو جانا ہے یونیورسٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے باپس آنا ہے یہ بھی نہیں بتا کہ آپ نے گھار آنا ہے یہ آپ کی راستے میں ہی افتاری ہو جانی ہے اور اس کے بعد آپ کو بہتا ہوتی ہیں میرے ملک میں تو بہت زبردست وائب سی اب ترابی پڑھی ہے پھر ساری نائٹ کرکٹ ہیل لی ہیں اور اس کے بعد جا کے ساری تو میں کافی مس کر رہا تھا اپنی فیملی کو تو میں نے سوچا کہ میری فیملی ہے یہاں برمینگم میں تو ان کو ملنے آؤ یہاں پر ایسٹر کی چھوٹی ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی دوتی میں ہوتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اپنی چھوٹیوں وہ یوٹیلائز کیا جائے ساتھ ساتھ آپ کے لئے کونٹنٹ بھی بن جائے گا تو اسی وجہ سے میں برمینگم آیا ہوں اور ابھی میں نے بلایا بھئی تلہا کو تلہا آ رہا ہے مشللہ اس نے کار بھی لیا اس کی کار بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں سٹے ٹون بنی رے گا مزا آئے گا پورا دن میں کیا جا لرکے الحمدللہ ٹک 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 تو یار بیلکم ہے تلہا کو تو آپ سب جانتے ہی ہو تو میں نے کہا تلہا سے پوچھ لیتے ہیں تلہا نے ابھی مجھے کارڈروپ کیا ہے تو اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جوز اور اکومنڈیشن کی کیا صورتحال اگر کوئی سٹوڈنٹ آ رہا تو یہ رہا سچی بات بتاؤں نا تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب کو خوش کر دیں بھئی آج ہے سب سیٹ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ائرپورٹ پر کھڑے ہوں گے آپ کو لینے کے لیے روم آپ کا سیٹ ہوگا آپ کا جو بستر گرم تیار ہوگا آج ہوگا دوسری بات یہ کہ یار تو بی آنسٹ تو سٹوڈنٹ یار کافی زیادہ آئے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کو پتا ہے ویسے ہی نہیں ہے اور اکومنڈیشن کے حالات یہ ہے نا میں نے دو ویڈیوز بھی دیکھیں کہ یہاں کے جو نیٹیو لوگ ہیں جو بریٹش پاکستانی ہیں یا بریٹش انڈیان ہیں وہ سٹوڈنٹس کو بھی کو خاص پسند نہیں کرتے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو اکومنڈیشنز اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں مل نہیں رہے دوسری بات جو ہے وہ جو ہے وہ جوبز کے علاجوں کافی زیادہ سٹائٹ ہو گئی ہیں تو مین مقصد کی بات یہ ہے کہ بھائی اکومنڈیشن بڑی مہنگی ہوئی ہے مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے وہ بھی ڈھونڈنے پہ ملتی ہے اتنی اسانی سے نہیں ملتی کہ بھائی آپ جاؤ اور آپ کو دو چار دن میں اکومنڈیشن مل جائے لوگ مہینہ مہینہ لگاتے ہیں ڈیٹڈڈ مہینہ لگاتے ہیں تب جات ان کو ملتی ہیں اور اگر تو بھائی آپ آ رہے ہیں پاکستان انڈیا سے تو بھی یہ نہ سوچ کہ جاؤ کہ میں چار پانچ دن جو ہے وہ کسی ہوتل میں رہے اور کم سے کم کم سے کم دو تین منت کا ساتھ میں سامان اپنا پورا کر کے آو یعنی دو تین ہزار پانچ کم سے کم ساتھ دیکھاؤ کتنا آسان نہیں ہے آج کل یہاں بات تو اکومنڈیشن کا بندوبست وہاں سے کر کہ اگر یہاں پہ ایک بات کرے نا تو جب میں تھا بھائی تین سو ڈائی سو روم مل جاتا تھا اب میں بات کر رہا تھا روم دیکھ رہا روم مل روم ٹھوٹا سا بوکس روم سنگل بوکس ہوں گا تو یہ ہی آپ لندن میں آجو تو کم سے کم نو سو پچاس آٹھ سو اس کے قریب جو آپ کے بھی حلات ایسی ہیں یار انسٹرگرام بھراب ہے لوگوں کے میسج جا رہے ہیں شرم آتی اللہ کی قسم مجھے شرم آجاتی ہے یار اتنے میسج آتے ہیں تو مجھے شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار میں اب ہر بندے کو کیا کہوں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں صاف صاف بولا ہے کہ بھئی اتنی زیادہ جو یہاں پر اپنے اپنے بلبوتے پہ آنا ہے ٹھیک ہے آنا تو دو تین منتھ لگتے ہیں یہاں پر آپ کو سیٹھونے میں تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھ کے آنا کیونکہ اللہ نے بھی بتا دیا اور لندن میں بھی تقریباً یہی صاحب ہے تو اگر کوئی آ رہا ہے تو بھئی یہ دھیان میں رکھتے آنا کہ کم سے کم اتنے پیسے ہو جو آپ دو تین منتھ یوز کر سکو اور رہی بات کہ اگر آپ نے اپنی 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 بک کر کے آنے ہے تو میں لنک نیچے چھوڑ دوں گا آپ اپنے پر سکتے ہو ان کے کچھ ہیں لندن کے کچھ ایریز ہیں جہاں پر کافی مہنگی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ان کے ایریز ایسے ہیں یعنی کہ ابھی میں رستے میں پڑھتا آ رہا تھا نورہمٹن وغیرہ اس طرح کی جتنے بھی ایری ہیں وہاں پر ان کی اکومیڈیشن کافی سستی ہیں اور اگر آپ ایڈوانس بک کر کے آ رہے تو وہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ مجھے نا یقینماً ٹرین میں چلتے ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ملتا ہے کہ میں اس سے اس کی کہانی سننے لگ جاتا ہوں کیونکہ نولیج ملتا ہے نا تو میں نے کافی ان کو دو تین نے تو مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ وہاں سے بک کر کے آئے ایسی کسی کو پیسے دے دی ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں اب پیس بک سے کسی ریلیٹیو نے کروا دی کسی کے کونسلٹر نے کروا دی ٹھیک ہے تو اب اس نے مجھے کیا بتایا کہ کسی نے کروا دی جب میں یہاں ائرپورٹ پہ آئے اس نے بیٹھا رہا کہتا کہتا ہوں میں فون کرتا رہا وہاں پہ اس نے پتہ نہیں کوئی اپنا کوئی اس نے بندہ یہاں بیجا باتا آرہی ایک سٹوڈنٹ تھا تو اس نے اس کو اپنے گھر تھوڑی درم رکھا اور اس نے بھی کیا کہ بھائی جاؤ تو یہ سین ہوتا ہے تو اپنی جو اکومنڈیشن ہے وہ کم سے کام آپ بک کر کے اور اتنے پیسے لاؤ جو یہاں پر چل جائیں آپ کے بلکل ایسی ہی ہے جورج کے علاق ٹف ہیں ایزی نہیں ہے کہ پہلے مل جاتی تھی پہلے تو بہت ایزی تھی یار میں نے ایک ایک مینے کے اندر بھی نا تین تین چارٹر جو پہ چھوڑی ہوئی ہیں جیسے ہی ہے اور حمزہ نے نا ایک ہفتے کے اندر تین تین جو چھوڑی ہوئی ہیں اتنا ایزی تھا اس ٹام پہ جو ملنا اور آج کل تو بہت ٹاف تھا بہت ٹاف تھا بہت ٹاف تھا میں گیٹر کی ویڈیوز بناتا ہوں نا تو جو اندر لڑکیں ہیں جو کام کرتے ہیں وہ مجھے بولتے ہیں بھائی یہ بس کر دے ویڈیوز بنانا چھوڑ دے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے اپلائے کی ہے اس کے لیے بھی کوریرز کے لیے بھی اتنے لڑکیں آگئے ہیں ان کے پاس جو پہلے اگر چھے لڑکیں ہوتے تھے سب کو فورٹی آورز مل جاتے تھے ابھی وہاں پہ تیرہ لڑکیں ہیں چودہ لڑکیں ہیں کسی کو چھ گھنٹے ملتے ہیں کسی کو سات گھنٹے ملتے ہیں تو یہ بڑے بڑے مطلب اس طرح سے علاق خراب میں ہے باقی ہے کہ یار ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا آپ کم سے کم چھ مہینے سمجھو کہ آپ کو لگیں گے چھ مہینے ملنے والے کو ہفتے میں بھی مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہی نہیں ہے ختم ہو گئی ہے یا مر گئی ہے لٹکیں ایسا بلکل نہیں ہے جو پس ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹائم لگتا ہے ایک نئی جگہ پہ آتے ہونا تو آپ کو وہاں ٹائم لگتا ہے تو یہ درہا سوچ کیونکہ یہاں پر آؤ آپ کو ہی نہیں بتا آتا کہ دوسری جگہ پہ کیسے جانا ہے یہ چیزیں کیسے اپلائے کرنی ہے چیزیں کیسے اپلائے کرنی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں یوٹیوب چینل بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی گارڈنس مل سکے جیسے ہم نے آگے دکے کھائیں ایک ڈیڑھ ماں تو میں بھی گھر رہا ہوں پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہم بھی چینل پر آپ کے ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی حسانری ہو سکے میں جب آیا تھا نا تو میں مطلب جو بیسک ٹاپکس ہیں نام پر ویڈیو بنایا کہ گروسری کہاں سے لینی ہے بس پاس کیسے بنوانا ہے یونیورسٹی کیسے جانا کیا ہوتا ہے باہر کے کیا محول ہوتے ہیں فون کیسے لینے یہ ساری چیزیں جب میں پاکستان میں تھا نا تو یار مجھے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی پیٹ فارم نہیں تھا کہ میں جہاں پر دیکھوں کہ یار لیڈل میں گروسری اتنے کی ملتی ہے دودھ اتنے کا آتا ہے فون اتنے کی ملتی ہیں ایسے لیتی ہیں تو اس چینل کا احمد کا یا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہلے سے پتہ چل دیں تاکہ آپ جو اپنا مائنڈ سٹ لے کے ہوگی یار مجھے آگئی چیزیں فیس کرنی ہے تو اگر کوئی آرہا تو بھئی وہ اس کا مائنڈ تھوڑا کلیر ہو گیا یار ڈسپوائنٹ نہیں کرتے ہیں بیسکلی لوگ کرتے ہیں یار آپ ڈسپوائنٹ کر رہے ہو یہ وہ لیٹرلی ابھی مجھے پتا ہے کہ میری یار ڈیانس میں 40 50% وہی لوگ ہیں تو یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد کوئی ویڈیو دیکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا مقصد پورا آجا تھا یہاں پہ آنے کا لیکن لیٹرلی ابھی تک وہ لوگ جو بھوپورٹنیٹیس کے لیے فیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ چیزیں تھوڑی نظر میں رکھتے آنا اگر کوئی آرہا باقی سٹیٹ ہوں میں اپنے انسٹاگرام پر میرے پاس کوئی آج کل ویسے میرے پاس کافتا نہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا کہا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمیں گروپ میں اٹھ کرو جہاں پہ آپ کو اکوموڈیشن آتی ہے تو میرے یونیورسٹی کا بیسکلی گروپ ہے تو میری یونیورسٹی کا اگر کوئی سٹوڈنٹس ہیں ان کا باس اکوموڈیشن ہوتی ہے یا ایک بچے ساری آگے تھے تو ابھی میں گھر چلتا ہوں اور ملتا ہوں آپ کو آفتاری کا ٹائم کیونکہ میں کل پانچ بجے کا اٹھا ہوں اور اس ٹائم تک قریباً تین بج گئے ہیں تو دو تین گھنٹس ہونا بھی چاہیے ہیں تو یہ اگر اور اس گھر کی ڈیٹیل ویڈیو میں آرہا ہی بنا چکا ہوں اگر کسی نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ سکتا ہے لنک میں نیچے چھوڑ دوں گا اور اس کا رنٹ زیادہ نہیں بڑھا 20-30 پانچ بڑھا باقی ڈیٹ بلکل سیم ہے تو یہاں ابھی جا رہے ہیں ہم شانی بھائی کو پیک کرنے ان کی گاڑی کا کوئی شو بن گیا اور ساتھ ہی افتاری کے لئے بھی کچھ چیز ہے لینی ہے تو تھوڑا سا برمینگم بھی دکھاتا ہوں موسیقی تو یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر آپ ایسا کر سکتے ہو کہ پارکنگ ایسا لگا سکتے ہو ورنہ لندن میں بلکل پوسیبل نہیں ہے اور ہم یہاں پر آئے تھے کینڈم والوں کے پاس صرف اور صرف یہ کچھوڑیاں لینے ہیں بات جی میری افتاری میں کیا ہے آج ہے چکن سٹین ہے کچھوڑیاں ہیں رول ہیں چنا چاٹک ہے پکوڑے ہیں فرائز موسیقی تو کھانا پکارا کھالیا ہے اور کھانا حضم کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں کھانا حضم کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں دیکھنے کھلا جا کے کیا کرتے ہیں تو بھائی سٹکس جو ہیں ہار ٹائم جیمی بھائی نے اپنے بیگ میں رکھی ہوتی ہیں ملو نہیں سی پڑا آپ کو تلاش ہو گیا ملو یہ لگا میں ہمیں پاگل ہیں ہمیں پاگلے ہیں ٹائم ہمارے ہمارے سٹ ٹو ٹان ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ م mirac میک انگل کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی جی تو ویڈ کرتا ہیں لایک چینل پر نہیں ہو تو چینل کرتا ہیں سبسکرائب سودان کالنک میں نیچے چھوڑ دوں گا آپ لوگ جا کے کم سے کم ویڈرز کر سکتے ہو آپ کو پتہ لگ جے گا کہ وہاں پر آپ کو کس ریٹ پر اقومبولیشن مل جائے گی افورڈبل ہوئی تو آپ لے بھی سکتے ہو مل دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ